بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج پھر ہمیشہ کی طرح ایک اور نئی امیزنگ اور زبردست ویڈیو لے کر آپ کی قدبت میں حاضر ہوئی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی لاجواب بدگو بھی کے کبھر جب گر میں کچھ بھی نہ پڑا ہو صرف بندگو بھی ہو جو امومن ہماری فریج میں ہی پڑی رہا جاتی ہے تو آج اس سے امیزنگ اور مزدار آپ سے اس کو بنانے کی فرمائش کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت کم ٹائم لیتی ہے اور بہت ہی کم باجڈ میں پڑتی ہے ریسپی پسند ہے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو یہ دیکھیں کتنی مزدار سے ہیں تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں اپنے کیجڑ میں اور مزدار سے کباب یا پھر پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں صورت لگ رہی ہے ہماری بندگووی اس سے ہم بنائیں گے آج کے مزدار سے سنیکس اور بندگووی کا پھول اپنے کاٹی ہے لمبا لمبا اور گبریک اب اس کو میں ایک بال میں ایڈ کر لیتی ہوں اس میں اب میں کچھ سپائسی ایڈ کرتی ہوں جس میں ون ٹی سپون ایڈ کرتے ہیں نمک کے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ون فور ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ون فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور اور اب ہم اس میں ایڈ کرتی ہیں خوشک دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون اور گرم مسالہ پاورڈر یہ بھی ون ٹی سپون ہی جائے گا ایک چھوٹے سائز کی میں نے لیے پیاز اس کو میں نے چوب کر لیا اب ان سب کو مکس کر لوں گی اور اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ سپائسیز بندگووی اور پیاز کے ساتھ مکس ہو جائیں اور اس کو ہم نے کور کرنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ بندگووی اور پیاز جو اپنا پانی ہے وہ چھوڑ دیں بس ہم نے ایکسٹر پانی نہیں یوز کرنا چلیں جی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً بندگووی اور پیازیں جو اپنا پانی ریلیس کرنا تھا وہ کر دیا ہے اب اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور ہم نے اس میں ایکسٹر کوئی بھی پانی یوز نہیں کرنا ایک رڈ میرچ لیا ہے میں نے اس کو باریک باریک چوب کر لیا ایک سبز میرچ لیا ہے اس کو باریک چوب کر لیا ہے خوبصورتی کے لیے بہت ہی پیاری رکھتی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہرا دھنیا اور ون کپ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بیسن اچھے سے چھان گئے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بس ہم نے ایکسٹر پانی نہیں یوز کرنا اگر آپ کو یہاں پر یہ بیٹر تھوڑا سکتے لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی یوز کر سکتے ہیں لیکن بندگووی اور پیاز نے اپنا پانی کافی چھوڑ دیا تو اس میں ایکسٹر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی کتنی اچھی لگ رہی ہے اور بہت ہی مجدار ڈیفرنٹ قسم کی آج کی ریسپی ہے ایک آلو لیا تھا میں نے ان کو کیوبز میں کٹنگ کر کے اور ان کو بوائل کر لیا تھا اب اس کو ہلکا سا میش کر لیتی ہوں میشر کی ہلت سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کی تھوڑے چھوڑے پیسیز کرنے ہیں جب وہ موہ میں آتے ہیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس میں ایڈ کر دی ہوں ون ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ تو اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ آلو بندگو بھی کسی ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ چٹپٹا سا مزدار سا ہمارا بیٹر بالکل ریڈی ہے اب ہاتھوں کو ہلک کر لیتے ہیں گریز اور جس طرح سے ہم اس کو شیپ جس طرح کی شیپ آپ چاہتے ہیں میں اس کو گول شیپ دے رہی ہوں جس طرح سے ہم نورمل کباب کو شیپ دیتے ہیں آپ چاہے لمبا یا کسی شیپ کو بنانا چاہتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے عموماً جو کباب ہوتے ہیں آلو کے یا کسی اور چیز کے اس میں ہم نے ڈالنا پڑتا ہے انڈا لیکن اس میں ہم کسی قسم کا کوئی انڈا یا کوئی اور چیز آئیڈ نہیں کریں گے اسی طرح سے اس کو بنائیں گے یہ اسی طرح سے پرفیکٹ بنیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ کباب ہمارے ریڈی ہیں اب ہم ان کو فرائی کرنے کے لیے ایک پین لیتے ہیں اس میں میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا بیکے کر کے میں سارے کباب یا سنیک کو اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی فلیم کو ہم نے لو رکھنا ہے اور ہائی فلیم پر پکائیں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے یا ان کا کلر بہت زیادہ ڈال کا جائے گا اندر سے کچھ رہیں گے تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر دیتی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے زیادہ ڈال کلر نہیں کرنا نہیں تو یہ اچھے نہیں لگیں گی اور دوسرے سے بھی ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے جب اچھے سے گل جائیں اور ان کا کلر اچھا سا آ جائے تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے ایک سٹینر کی حال سے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آویل ہوگا نا وہ ریموو ہو جائے تو ماشاءاللہ سے ہمارے کباب بلکہ ریڈی ہے اب ہم اس کو رشاؤڈ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزدار بندگو بھی کی یہ سنیکس بلکہ ریڈی ہے ابھی اس کا کلر آپ کو کیمرے میں زیادہ ڈارک لگ رہا ہے لیکن ویسے اس کا کلر اتنا ڈارک نہیں ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں ریسپی اچھے لگے چینل کا ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ